افغانستان یقیناً اماری امسائی ملک ہے افغانستان کی آمن اور افغانستان کی بدامنی کا امارے ساتھ ڈیریک تعلق ہے میں اپنی طرف سے افغانستان میں موجودہ جو حکومت ہے جو کہ افغانستان کی عوام کی حکومت ہے افغانستان کی عوام پر مشتمل حکومت ہے میں ان کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں عالمی برادری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ افغانستان کی موجودہ جو حکومت ہے جو کہ افغانستان کی عوام کی حکومت ہے اور افغان عوام کی مرضی سے بنی ہوئی ایک حکومت ہے ان کو تسلیم نہ کرنا ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے وہاں پر یقناً ابھی یہاں پر دوستوں نے بہت سے باتیں کی ہماری عالمی برادری کی بھی باتیں ہوئی کہ عالمی برادری کو جو ہے وہاں افغان عوام کی حکومت کی بکر ہے اور افغان عوام کی بنی ہوئی حکومت جو ہے وہ انسانی حکومت کی خلافرزی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جہاں پر جو بھی حکومت عوام کی مرضی سے بنے اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہی عالمی برادری کو کشمیر یاد نہیں ہے وہاں پر کشمیریوں پر کیا گزر رہا ہے وہاں پر کئی دائیوں سے انسانی حکو کی خلافرزی ہو رہی ہے تو عالمی برادری اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اسی طرح پلسطین پر جو کچھ گزر رہا ہے میرے خیال میں عالمی برادری بھی اس میں کوئی ایک پریق کا کردار ادا کر رہا ہے ان کو ایک غیر جانبدار کردار ادا کرتے ہوئے افغانستان کی موجودہ حکومت کو پلپور تسلیم کرنا چاہیے جنابی سپیکر یہاں پر باتیں بہت ہوئی یقیناً افغانستان ہماری امسائی ملک ہے افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ڈائی آزار کلومیٹر بارڈر ہے اور بہت سے قومیں اس طرح ہیں جو افغانستان میں آباد ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آباد ہے ہماری رشتہ داریہ ہیں ہماری تعلق ہے کئی عرصے سے ابھی سے نہیں افغانستان میں ایک نن اگر آمن ہے تو پاکستان میں آمن آ سکتا ہے اور افغانستان میں اگر جنگ ہو جدل ہو تو یہاں پر بدامنی کے اثرات ضرور ہیں جنابی سپیکر مداخلت کی بات ہوتی ہے یہ پورم ہے ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا اپنا فوائنٹ آف ویو ہے اور پارٹی کا اپنا اپنا پالیسی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ افغانستان میں مداخلت کہاں سے ہو رہی ہیں افغانستان ظاہر سی بات پاکستان کے عمسایہ ملک ہیں دائی آزار کلومیٹر ہماری بارڈر ہے پاکستان کی ضرور ضرورت بنتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور افغانستان کے اندر ایک ایسے حکومت کو سپورٹ کرے جو کہ اب پاکستان کی دوست ہو اور پاکستان کے دشمن کے آت میں نہ ہو جنابی سپیکر افغانستان میں کئی دائیوں سے مداخلت ہو رہے ہیں ہم ان کو مداخلت نہیں کہتے ہیں پچیس آزار کلومیٹر دور امریکہ اپنے دنیا جہان کے دوستوں کے ساتھ آ کے یہاں پہ مداخلت کرتے ہیں ہم ان کو مداخلت نہیں کہتے ہیں کیا حق بنتا ہے امریکہ کی کہ وہ بزور طاقت بزور بندوق آ کے افغان عوام کی رائے کو تبدیل کرتے ہیں اور افغان عوام کے اوپر زبردستی حکومت کرتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں ان کو ہم ویلکم بھی کہتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں جنابی سپیکر اسی طرح روس کا کیا حق بنتا تھا کہ کئی دائیوں سے روس نے آ کے افغانستان میں مداخلت کی اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کی حکومت بنائی وہاں پہ کئی دائیوں سے افغان عوام کو یہ غمال بنا کے رکھے تھے کھئی آزار لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے شہید کیا گیا لیکن ہم ان کو مداخلت نہیں کہتے ہیں جنابی سپیکر مداخلت جہاں سے بھی ہوتی ہیں ہمیں اس کو کنڈم کرنا چاہیے لیکن ہمیں ضرورت ہے پاکستان کی امن افغانستان کی امن سے جڑا ہوا ہے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں پہ ہمیں ایسے حکومت سپورٹ کریں جو ہمیں قابل قبول ہو جو افغان عوام کو قابل قبول ہو سردست و بات یہ ہے کہ افغان عوام کو قابل قبول حکومت ہمیں بھی قابل قبول ہے موجودہ جو بھی حکومت ہے جس کی بھی ہے جس نظرے پر بھی بنا ہوا ہے افغان عوام نے اس کو ویلکم کہا ومقابلہ وہاں پر جو بھی بیٹے ہوئے تھے بزور طاقت ان کو خدا بیز کہا ہم بھی افغان عوام کی رائم کا اخترام کرتے ہیں اور ہم ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں جنابی سپیکر اماری ضرورت اس لیے ہے کہ ڈائی آزار کلومیٹر افغانستان سے ہم امارے ہمسایہ ہے اور ہم امارے آبادی ان کے ساتھ ہے افغانستان کی بدامنی کے اثرات یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو بھی حکومت بنی وہاں پر ہماری دشمنوں نے وہاں پر ٹکانے بنائے اس سے پہلے جو حکومت تھی امارے انڈین پورسز نے یہاں آ کے باقاعدہ ایک بڑی تعداد میں خریداری کی ہر شیر میں ان کے سپانت خانے کل گئے اور وہاں سے افغانستان کو ایک ٹکانہ بنا کر افغانستان کو نشانہ بنایا ہمارے کتنے شیروں میں انہوں نے تبایی مچا دی افغان عوام کو ذر خرید عوام کو یہاں استعمال کیا یہاں پر جو ہم نے افغانوں کو ایک امسایہ اور ان کو ہم نے پنا دی انہی لوگوں کو ہمارے خلاف اکسایا جناب اس پہ کرہاج بھی مجھے یقینان افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیوں حقیقت نظر نہیں آ رہے حقیقت کم سے کم آپ کوچھ بانانی چاہیے ابھی ہمارے سرزمین پہ جو دشتگردی ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے یہ کون کر رہے ہیں آئے روز ہمارے پورسز کے جو آن جو شہید ہو رہے ہیں آئے روز ہمارے ملک کے اندر ہمارے پورسز کا جو لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں یہ کس کے ساتھ ہو رہے ہیں ہم نے ہمارے پورسز نے گریبتار بھی کیا ہے پکڑا بھی ہے وہ وہاں کے ایجنٹ نکلے ہیں آفغانستان کے سرزمین سے ہمارے اوپر عملے ہوئے ہیں تو جناب اس پیکر ہماری ضرورت ہے اس بات کو ہمیں چھپانا نہیں چاہیے آفغانستان کی آمن آفغانستان کی مضبوط حکومت آفغانستان کی سالمیت یقینان ہماری ضرورت ہے ہماری خارجہ پالیسی جو بھی ہے آفغانستان کے متعلق ہمیں انکے بند کر کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ آفغانستان آفغانستان ہمارے ساتھ ڈاہی آزار کلومیٹر بارڈر ان کا ہے اب بلستان میں بدامنی کیوں ہے بلستان کی بدامنی کا سب سے بڑا وجہ آفغانستان وار ہے آفغانستان میں مختلف دنیا کے لوگ آ گئے یہاں پہ انہوں نے ٹکانے بنا دیے تو جناب اس فکر میں تو ذاتی طور پر میں آفغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے میں ان کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ دنیا کے عالمی برادری سے میری اپیل ہے کہ بلا تاخیر آفغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرے اور آفغان عوام پہ آج کل جو گزر رہا ہے اور ان کو جو سزا دیا جا رہا ہے یہ سزا نہیں دینی چاہیے اور ساتھ ساتھ امریکہ جو کہ عالمی اپنے آپ کو انسانیت کے علمبردار کہتے ہیں آفغان عوام کی ایک رائٹس ہے ان کے نام پہ دنیا نے امدردی کے طور پر ایک پنڈ اکٹا کیا انہوں نے اس پنڈ کو پریز کیا منجمیت کیا اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی حسلابزائی کے لیے خرج کیا جو آفغان وار میں شہید ہوئے تھے لیکن یہ قابل مجزمت ہے یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے میرے افیل ہے شکریہ دومرسا دنیا کی میڈیا سے دنیا سے کہ امریکہ کو یہ پنڈ پلپور افغان عوام کی پلاو بیبوت کے لیے اور ان کی آبادی کے لیے پلپور ریلیز کیا جائے